اسلام علیکم میں آپ کا مزبان سمیم رہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہے اور اس نے بڑا دچکہ دیا ہے آج حکومت کو عمران خان کے حوالے سے جو بھی پی ڈی ایم حکومت کے عظائم تھے آج ان کو بڑا دچکہ لگا ہے عدالت نے زمانت منظور کر لی ہے عبوری زمانت عمران خان صاحب کی دونوں مقدمات میں اور صورتحال اتنی گمبیر ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے لندن جانا تھا وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں آج کہا یہ گیا ہے کہ جناب فلڈ کی وجہ سے وہ واپس آئے ہیں لیکن لندن ان کا بڑا اہم صلاح مشورہ ہونا تھا وہاں پر وہ حمزہ شہباز کی بچی کی بیماری کے بہانے کی وجہ سے جا رہے تھے کہ اس کی ہم نے عادت کرنی ہے لیکن سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آج اچانک اس طرح سے الٹا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہل گئی ہے اور اپنے اس وی لاغ میں میں آپ کو ساری اس کی تفصیل بتاؤں گا جب عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی ایف نائن پارک میں زیبہ چودی صاحبہ کے حوالے سے آئی جی اسلامواد کے حوالے سے اور ڈی آئی جی کے حوالے سے کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لیں گے اور ایکشن سے مراد یہ تھا کہ وہ کیس فائل کریں گے ان کے حوالے سے لیکن حکومت نے دہشت گردی کا پرچہ ان کے خلاف کر دیا توہین عدالت بھی ہو گئی شروع کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسا بیان ہے جس سے ایک طرح سے جج کو تھرٹن کیا گیا تو ہم یہ کریں گے کاروائی کریں گے توہین عدالت کی اور رانہ سناولہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ وہ اس پرچے میں گرفتار کریں گے عمران خان کو اور آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے تین دن پہلے بنیگالہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیئے گئے اور پولیس وہاں پر پہنچ گئی دستے پہنچ گئے اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے لیکن وہاں پر تحریک انصاف کے ورکر اس تنی بڑی تعداد میں پہنچے میں بھی وہاں پر پہنچا تھا وہاں پر ہم نے ویڈیوز بھی کی آپ تک پہنچائیں ہزاروں کی تعداد میں جو ورکرز تھے تحریک انصاف کے وہ پہنچ گئے مراد سعید اور وہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے وہاں پر بنیگالہ میں عمران خان کے گھر کے باہر اس میں حسد عمر تھے میں نے دیکھا پرویز خٹک تھے فواد چودری تھے سب لوگوں نے رات وہاں پر گزاری صبح و ناشتے کیے انہوں نے اور پھر وہ واپس آئے جب عمران خان صاحب کی اب جو ہے وہ زمانت تین دن کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے وہ لوگ نکلے اور عمران خان صاحب خود آئے تھے وہ اس کے لیے اچھا اب جناب رانہ سناولہ نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں گے کیونکہ تین دن کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہداری زمانت لی تھی اور یہ ہدایت کی تھی کہ وہ انصداد دہشت گردی کی عدالت میں تین دن کے اندر جا کے تو پیش ہوں یا اپنی وہاں سے زمانت کروائیں تو رانہ سناولہ نے کہا کہ ہم گرفتار کر کے دکھائیں گے ہم تیار ہیں ہم گرفتار کریں گے اور یہاں پر جو نون لیگی اکابرین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ اب یہ جو انصداد دہشت گردی کی عدالت ہے راجہ جواد جو جج ہیں وہ زمانت منسوخ کریں گے عمران خان کی اور عمران خان کی گرفتاری ہوئے گی اور ہم گرفتار کریں گے تو جناب آج عمران خان صاحب پیش ہوئے انصداد دہشت گردی کی عدالت میں تو وہاں پر حکومت نے آج بہت ہی گھٹیہ پن کا مظاہرہ کیا ایک طرف تو حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ان کو جلسوں میں نہیں جانا چاہیے ان کے پاس خفیہ اطلاعات آئی ہوئی ہیں انہوں نے انٹیلیجنس شیٹرز پکڑے ہیں لیکن آج جس وقت عمران خان پہنچے جوڈیشل کمپلیکس وہاں پر انصداد دہشت گردی کی عدالت میں تو گیٹ کے باہر خاردار تاریں لگا کر دروازے بند کر دئیے گئے اور عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی عمران خان صاحب وہاں سے اپنی گاڑی سے اترے تو پیدل چل کر وہ آئے اور بے پناہ وہاں پر حجوم تھا ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے وہ وہاں پر جب انہیں پتہ چلا کہ عمران خان آ رہے ہیں تو وہاں پر وہ پہنچ چکے تھے جو واک تھو گیٹ تھا یعنی جس میں اگر کسی آدمی کے پاس کوئی اسلح ہو یا کوئی میٹل کوئی چیز ہو تو وہ گیٹ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اتنا زیادہ رش تھا اتنا زیادہ دھکم پیل ہوئی کہ وہ جو گیٹ تھا وہ پورے کپورا اٹھا کے لوگوں نے باہر پھینکا اور عمران خان صاحب ان کے اردگرد لوگ بہت سارے وہ کون تھے کون نہیں تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے کیا کسی کے پاس کوئی اسلحہ تھا کیا اس وقت کوئی حرکت کر سکتا بالکل اس بات کی probability تھی لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد انتظامیہ نے جو آج وہاں پر صلوق اختیار کیا سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بڑا افسوسناک تھا اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انتقام لینا چاہ رہے ہیں انتہائی گھٹیا پن کا انہوں نے مزارہ کیا اور وہاں پر ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کی جس میں دھکم پیل بھی ہوئی اور لوگوں کو کئی لوگوں کو چوٹے بھی آئیں ہمارا اپنا جو بول کا ریپورٹر ہے افضل جاوید صاحب ان کا فون ٹوٹ گیا ان کی اور بیٹریان ان کی ٹوٹ گئیں جنلسٹوں کو بھی دھکم پیل کی ساری اسلام آباد پولیس نے وہاں پر جو یہ بات تھی کہ جی ہم سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہم کنسرن ہیں جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو کھلا چھوڑا گیا which was very dangerous اور پھر جس طریقے سے وہ اندر ان کو پیدل چل کر ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ آئیں تو پتہ نہیں کس کی ایگو آج انہوں نے سیٹسفائی کرنی تھی اب جناب عمران خان صاحب نے وہاں پر گفتگو بھی کی اور جو انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا اگر کوئی آپ سے کروار ہے تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں سب سے پاپولر پارٹی ہے تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ گھبرا چکے ہیں آپ در گئے ہیں آپ پریشان ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی سارے زمنی انتخابات جیت رہی ہے پی ٹی آئی کا ہر دن جو جلسہ ہے وہ پہلے جلسے سے بڑا جلسہ ہو رہا ہے تو آپ اس حوالے سے بہت گھبرا گئے ہیں فائدہ ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ آپ انتخابات کروا دیں اور ہم انتخابات میں باتچیت کے لیے تیار ہیں انہوں نے بہت ریکنسیلیٹری ٹون تھی خان صاحب کی اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں انتخابات کے حوالے سے تو انصداد دہشتگردی کی عدالت سے فارغ ہو کر وہ گئے ہیں ایف ایٹ میں کچہری میں جہاں پر ایک اور پرچہ ان کے خلاف درج کیا گیا کہ جی دفعہ ایک سو چوالیس تھی جس دن ایف نائن پارک میں اجتماع ہوا شہباز گل کی حمایت میں تو وہاں پر جن لیڈروں کے خلاف پرچے درج کیے گیا ان میں عمران خان بھی شامل ہیں تو وہاں جو زمانت ان کی ہوئی وہ سات سپٹیمبر تک ہوئی یعنی دفعہ ایک سو چوالیس کا جو پرچہ تھا اس میں جو زمانت ہوئی ابوری وہ ہوئی سیونت سپٹیمبر تک لیکن ان صداد دہشتگردی کی عدالت جو ہے جہاں پر راجہ جواد جج تھے وہاں پر ان کی ابوری زمانت ہوئی ہے یکم سپٹیمبر تک اب 31 اگست کو جو توہین عدالت کی کاروائی ہے وہ بھی ہوئے گی اور اس میں میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی بتایا کہ جو عمران خان صاحب جس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے تو یہ جو ان صداد دہشتگردی کے جو جج ہیں انہوں نے بھی وہ سارے کا سارا اپنا جو معاملہ ہے وہ یکم سپٹیمبر پر رکھا ہے وہ بھی یہ شاید دیکھیں گے کہ 31 دسمبر کو 31 اگست کو کیا ہوتا ہے لیکن اس ساری کہانی میں جو اصل خبر ہے آج جو پلین تھا گورنمنٹ کا کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے ان کے ورکرز کو گرفتار کر لیں گے اور پھر گلیاں ہو جانا سنجیاں تھے وچھ مرزا یار پھرے وہ وہ ہل گیا ہے وہ آج پلین ناکام ہو گیا ہے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے لندن جانا تھا لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ فلڈ کی وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں وہ تو فلڈ تو آئے ہوا تھا جب یہ گئے ان کے جانے کے بعد تو کچھ زیادہ فلڈ نہیں آیا اگر فلڈ کا اتنا احساس تھا تو یہ دورہ ملتوی کر سکتے تھے کتر کا نہیں کیا لندن کا دورہ تھا وہ انہوں کو واپس آنا پڑا کیونکہ یہاں پر جو گراؤنڈز پہ جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے میں کئی وی لاؤگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایف آئی اے نے بھی کلین چٹ دی ہے پی ٹی آئی کو آج بیل بھی ہو گئی امران خان صاحب کی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بی ہائنڈ دا سین بہت اس وقت ہیکٹک کنسلٹیشن ہے اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ قوم جو ہے وہ بہت جلد انتخابات کے حوالے سے آنے والے سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی خوش خبری سنیں مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نکے باہر